السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں رمضان المبارک میں اہل ایمان مسلمان مرد خواتین جہاں بہت سی عبادتیں کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں علاوہ کرتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں تاجد کا اتمام کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں انہی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایک نیکی ادائیگی زکاة کی بھی کرتے ہیں زکاة نکالتے ہیں حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان اور زکاة کا کوئی کنکشن نہیں ہے آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے رمضان المبارک میں یہ جو زکاة نکالنے کا رواج چل پڑا ہے یہ صحیح نہیں ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے اصولی بات یہ ہے کہ جب مال پر سال گزر جائے اس وقت زکاة ادا کرنا چاہیے فرض کریں آپ کہ آپ کے پاس دس رمضان المبارک کو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت اتنا مال یا اتنے پیسے آئے ہیں اور اگلے والے سال کے دس رمضان کو آپ کے پاس وہ پیسے ہیں اس سے زیادہ ہیں یا اتنے ہی ہیں تو آپ کے پاس دس رمضان المبارک کو زکاة فرض ہو گئی ان پیسوں کی جو اس ڈیٹ میں اس سے زیادہ ہیں یا اتنے ہیں اگر کم ہیں تو پھر نہیں تو رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ انسان مالک ہو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا یا اس کے پاس سامانی تجارت ہو سونا چاندی زیورات وغیرہ اتنی مالیت کا کچھ ہو اور پھر اس پر سال گزر جائے تو اس پر جب سال گزر جائے گا تب ہی زکاة ہو جائے گی ایک آدمی کا جنوری میں جنوری کی ایک تاریخ میں مال آیا ہے اس کے پاس اور تو اب وہ جب دوسری جنوری آئے گی اسی ایک تاریخ میں اگر وہ مال باقی ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے تو اس کے اوپر اسی ٹائم زکاة فرض ہو جائے گی اس کو رمضان کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ رمضان تک ویٹ کرے گا تو اتنے دن وہ غریبوں کا مال استعمال کرے گا اتنے دن وہ مسکینوں کے مال کو اپنے اوپر خرچ کرے گا تو زکاة کا رمضان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مال کا مالک ہونا اور اس مال پر سال گزر جانا آدمی جب مالک ہو جائے اتنے مال کا اور اس مال پر سال گزر جائے تب زکاة ادا کرنا ضروری ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ لوگوں نے جو رمضان کے ساتھ اس کو جوڑے لیا ہے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے ادا تو ہو رہی ہے لیکن جب واجب ہو جائے جب فرض ہو جائے جب ہی ادا کرنی چاہیے ایک غریب اور مسکین کو ضرورت تو ہے پیسوں کی فروری میں یا جنوری میں اور رمضان آ رہا ہے مارچ اپریل میں تو اب رمضان میں آپ مارچ اپریل میں زکاة دے رہے ہیں جبکہ اس غریب کو بچاری کو ضرورت تھی دو مہینے پہلے تو اب آپ کے دینے سے اس کی ضرورت کہاں پوری ہوئی اس کی ضرورت تو دو مہینے پہلے تھی تو یہ سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے جب زکاة فرض ہو تب ہی دینی چاہیے یہ اس بات کا جواب ہے کہ زکاة کب دیں اور کیسے دیں کیسے کا جواب یہ ہے کہ زکاة مال کا چالیس وحصہ فرض ہوتی ہے اگر آپ کے پاس چالیس روپے ہیں یا چالیس ہزار روپے ہیں تو اس میں سے آپ کو ایک ہزار روپے زکاة کے نکالنا ضروری ہے یا اسی طریقے پر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے ڈھائی فیصد یعنی ڈھائی ہزار روپے ایک لاکھ میں سے زکاة نکالنا ضروری ہے یہ زکاة دینے کا طریقہ ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا زکاة کب دیں اور کیسے دیں اپنے مال میں سے حساب لگائیں کیلکولیشن کریں اندازے سے نہیں بہت سارے لوگ اندازے سے اٹکل سے ہی مار دیں میاں ہم تو زیادہ دیتے ہیں بھئی تمہارے زیادہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جتنا کہا جارہا اتنا دے دو اگر زیادہ دینے والے کھرے بنتے ہیں تو پھر اتنا ادا کرنے کے بعد دے دیا کریں زیادہ پھر کوئی نہیں دے گا اندازہ اور اٹکل زکاة کے معاملے میں نہیں چلتا ایک ایک روپیہ کا حساب لگا کر کے جتنی زکاة کی رقم بنتی ہے اس کو لکھ لیں ہاں دیتے رہیں چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی سی کسی کو دے دی لیکن اس میں اندازہ لگانا ایسا کہ یار اتنے پیسے ہوں گے اتنی بن نہیں ہوگی اتنا مال وہاں پڑا ہے وہ تقریباً اتنا ہوگا یہ تقریباً والی بات زکاة میں نہیں چلے گی ایک ایک روپے کی ملکیت اور مالیت متعین کر کے یہ بھی متعین کرنا ضروری ہے کتنی زکاة بنی ہے اور اسی حساب سے توٹل کی زکاة نکالنا ضروری ہے اس میں اگر اندازہ بازی ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم بن سکتے ہیں ہم اگر ایک روپہ بھی زکاة کا عضا کرنے سے رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے تو دس روپے کم دیئے تھے لہٰذا ان دس روپے کا تم جرمانہ بھکتو اور یہاں آخرت کی سزا پاؤں اس لئے ایسا کام ہی نہ کریں زکاة وقت پر نکالیں اور حساب لگا کر کے نکالیں اندازے سے نہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ